حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں قابل ذکر کمی کے اعلان پر پاکستانی عوام نے کسی حد تک سکھ کا سانس لیا ہے وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے احتوار کی شام جاری کیے گئے ایک نوٹفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر چالیس روپے کمی کی گئی ہے جس کے بعد اب ایک لیٹر پیٹرول کی نئے قیمت دو سو تیراسی روپے تیراسی پیسے جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت پندرہ روپے فی لیٹر کی کمی کے ساتھ اب تین سو تین روپے اٹھارہ پیسے ہو گئی ہے وی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق نگران حکومت نے عوام کو ریلیف دیتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں چالیس روپے فی لیٹر کی ریکارڈ کمی کی ہے پیٹرول کی قیمت میں کمی روپے کی قدر بے اضافے اور عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث ممکن ہو سکی ہے تاہم گزشتہ چند دنوں سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا ہے ماہرین کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ڈالر کی قدر میں کمی کے باعث ہوئی ہے اگر ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری رہا تو یکم نومبر کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ کا رجحان جاری ہے خام تیل کی قیمت ستائیس ستمبر کو بچانوے ڈالر فی بیرل تھی جو کہ چھے اکتوبر کو بیاسی ڈالر فی بیرل تک گر گئی تھی تاہم اب خام تیل کی قیمت اٹھاسی ڈالر فی بیرل ہے ماہر معیشت عابد سلہری کے مطابق تیل کی قیمتوں میں ہر پندرہ روز بعد رد و بدل اس لیے کیا جاتا ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی یا اضافہ کے مطابق ہی قیمت کا تائین کیا جا سکے پیٹرول کی قیمت میں حالیہ کمی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کے باعث نہیں ہوئی یہ کمی روپے کی قدر میں اضافہ کے باعث کی گئی ہے عابد سلحری نے کہا کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری رہے گا تاہم پاکستان میں روپیہ جس قدر مستحکم ہو رہا ہے وہ اس اضافے کے اثرات کو کنٹرول کر لے گا اگر آئندہ چند روز روپے کی قدر میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا تو عالمی ملڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا تاہم اگر ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا تو پھر یکم نومبر سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ یقینی ہوگا دوسری جانب ماہر معیشت ڈاکٹر خاکان نجیب نے کہا کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں گزشتہ پندرہ دنوں میں ارتالیس روپے کی کمی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کے زخیرہ کرنے والوں اور حوالہ ہنٹی کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف آپریشن سے روپے کے قدر میں دست فیصد اضافہ ہوا ہے دوسری جانب عالمی مرڈی میں خام تیل کی قیمت پچانوے ڈالر فی بیرل سے کم ہو کر چوراسی ڈالر فی بیرل ہوئی اور اب دوبارہ نوے ڈالر ہو گئی ہے ڈاکٹر خاکان نجیب نے کہا کہ یہ بتانے کے لیے کہ یکم نومبر سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان نے خام تیل کی خریداری کس وقت اور کس ریٹ پر کی ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یکم نومبر کو قیمتوں میں معمولی کمی ہوگی یا پھر قیمتیں برقرار رہیں گی تاہم ماہر مئیشہ ڈاکٹر سلمان شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت عالمی مرڈی میں خام تیل کی قیمت کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی ہے اس وقت عالمی مرڈی میں خام تیل کی قیمت اٹھاسی ڈالر فی بیرل ہو گئی ہے اگر مزید بڑھے گی تو پاکستان میں بھی پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھانا ہوگا اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اگر تیل کی سپلائی میں کوئی خلل پڑتا ہے تو پھر پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بالکل اوپر جا سکتی ہے ڈاکٹر سلمان شاہ نے کہا کہ ڈالر کی قدر میں کمی کی وجہ سے بھی پیٹرول کی قیمت میں کمی آ رہی ہے لیکن ڈالر کی جو کمی ہے وہ زخیرہ اندوزوں اور سمنگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا نتیجہ ہے اگر سمنگلرز نے کوئی اور راستہ نکال لیا تو پھر جو ڈالر کا ریٹ وقتی طور پر نیچے آیا ہے وہ اوپر چلا جائے گا افغان ٹرانزیٹر ٹریڈ بھی بالکل بند ہے اور وہ بھی کھولنی پڑے گی انہوں نے کہا کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بہت سے جو ٹیکسز اور ڈیوٹیز آئید ہیں تو اس سے لوگ سمنگلنگ کا رخ کرتے ہیں ان تمام چیزوں میں ابھی تک غیر یقینی کی کیفیت ہے دیکھنا ہوگا کہ سمنگلنگ بالکل ختم ہو سکتی ہے کہ نہیں اقتصادی امور کی رپورٹنگ کرنے والے صحافی شعب نظامی کے مطابق پاکستانی معیشت براہ راز ڈالر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں مزید کم ہو گئیں تو پاکستان کے پاس موقع ہوگا کہ وہ اپنے ہاں مہنگائی پر قابو پا سکے لیکن اس کے لیے حکومت کو ڈالر کی شرح تبادلہ کو قابو بھی رکھنا ہوگا واضح رہے کہ نگران حکومت نے گزشتہ دو ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں 58 روپے 43 پیسے کا اضافہ کیا تھا جس کے بعد یکم اکتوبر کو پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے اور اب 15 اکتوبر کو پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 40 روپے کی ریکارڈ کمی کر دی گئی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا